نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پہلی مرتبہ تاریخ میں الیکٹرونک میڈیا کی سطح پر کیو ٹی وی کو یہ سعادت مل رہی ہے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ و تعالی پشلی مرتبہ یعنی گدشتہ نشست میں جو آخری کلام ہم نے مکمل کیا سورت البقرہ کی آیت نمبر 123 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا اور پہلے پارے کی تکمیل کی طرف ہم چل رہے ہیں الحمدللہ بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر ہمارے سامنے آیا اور اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے آئی آش کا مطالعہ شروع کریں قرآن حکیم کا پہلا پارہ ہے اور سورت البقرہ ہے اور سورت البقرہ کی آیت نمبر 124 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر کی پوری داستان جو آزمایشوں سے بھری ہوئی ہے اس کا ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں پورا اترے یہ سرٹیفیکیٹ رب کائنات کی طرف سن کو عطا ہو رہا ہے گھر کو چھوڑ دینے کی بات پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جانا اللہ کے خاطر گھر بار کو چھوڑ کر وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا بیوی بچے کو جو ہے بے آباد زمین مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑ آنا اور اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھئے اور اللہ فرما رہا ہے وہ پورا اترے تمام امتحانات میں قول اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا امی جاعلوک لمناس اماما بے شک اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا تب امامت کا منصب ملتا ہے قول ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے عرص کی اور میری اولاد کو بھی اے اللہ یہ منصب ملے گا عرص کر رہے ہیں اللہ کے حضور قول اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا ينالو احد الظالمین کہ میرا احد ظالمین کو نہیں پہنچتا ایک نیک باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچے ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے اور سمجھا رہے ہیں البتہ جو ظالم ہو ان کو منصب امامت نہیں ملا کرتا وہ مشیقین مکہ جو نبی مکرم علیہ السلام کے احد مبارک میں موجود تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے تم دعویٰ تو کرتو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہونے کا اور ان کی نسل میں ہونے کا لیکن تم نے ظلم یعنی شرک کے رویش اختیار کر رکھی ہے تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کوئی عزت اور تکریم نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بڑا قیمتی بیان آ رہا ہے اور کل ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی آخر میں جاتے جاتے پروگرام کے آخری حصے میں کہ یہود، نصارہ، مشیقین مکہ اور مسلمان سب ہی اپنی نسبت قائم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے تو ان کا ذکر کر کے سب کے سامنے دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے آگے ارشاد ہوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اور یاد کرو جب میں نے خانِ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ سبحان اللہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے جو ایک مرتبہ ہو کر آ جاتا ہے بار بعد اس کا شوق اور تازہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ نے وہ کشش اپنے مبارک گھر میں رکھی ہے تو اللہ بھی فرما رہا ہے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کا مقام بنایا خانہِ کعبہ کو ارشاد ہوا وَأَمْنَا اور اَمَن کا مقام بنایا قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہِ عمران میں پڑھیں گے وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے تو فرمایا کہ وَأَمْنَا اور اسے امن کا مقام بنایا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَّلَّ وَأَمْنَا اور مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو نماز کی جگہ بناو اس سے کیا مراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور تعلیم دی جب تواف مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دو رکعت ادا کی جاتی ہے مقامِ عبراہیم کے قریب اور اگر وہاں پہ لوگ زیادہ ہوں تو کہیں پیچھے جا کر اس کو بتایا جا رہا ہے وَتَّخِذُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَّلَّ اور مقامِ عبراہیم کو نماز کی جگہ بناو قرآن کی تعلیم اور تشریح صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گی وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اَمْطَحِرَ بَيْتِيَ لِلطَوْئِفِينَ وَلَعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے حکم دیا عبراہیم اور اسماعیل کو علیہ وسلم کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں تواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس وقت تو ایک کرونا کے وائرس کی وبا کے نتیجے میں پورے عالم میں ایک جو ہے وہ کیفیت لوگ ڈاؤن کی تاری ہے اور اس وقت تو بڑا ایک مشکل معاملہ ہے عام اعتبارات سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر سے مزید حرام کی حاضری ہمیں بھی میسر آسکے اللہ کے مبارک گھر کا تواف ہم بھی کر سکیں زور سے آمین کہیے اللہ سنتا ہے اور یہ مانگنے کی راتیں مانگنے کی دن ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے علماء اکرام نے لکھا فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنا اور پھر اعتقاف کرنا اور پھر نفل نماز ادا کرنا فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام نے ارس کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے وَرْزُقْ اَحْلَهُ مِنَ الثَّمَارَا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تین باتیں ہیں پہلی بات مکہ مکرمہ کے لئے دعا ہو رہی ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے وہ تو ہی امن والا بلد الامین جسے قرآن کہتا ہے البتہ ہم دعا کریں اللہ ہمارے شہروں کو بھی امن والا بنا دے اللہ ہمارے محلوں کو امن والا بنا دے اللہ ہمارے ممالک کو امن والا بنا دے اللہ ساری زمین کو امن والا بنا دے اللہ ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے دوسری بات اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما وہ مکہ مکرمہ جہاں سنگلاخ پہاڑ بھی ہیں اور چٹیل میدان ہے سہرا کا ایک حصہ اور آج بھی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی قبولیت دیکھئے ساری دنیا کا پھل اور دیگر اشیاء وہاں پر میسر ہیں تیسری بات پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا جو ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ارس کر رہے اللہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت پر ان کو یہ نعمت عطا فرما اللہ کا مزید فرمان آگے قال فرمایا وَمَنْ كَفَرَ اور جس نے کفر کیا فَوَمَتِّعُهُ قَلِيلَ بس میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا ثُمْ أَبْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابٍ نَّار پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کے طرف اللہ اکبر اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما بات یہ آ رہی کہ اللہ تو رب العالمین ہے یہاں دنیا میں مسلمانوں کو بھی دیتا ہے کافروں کو بھی دیتا ہے تو دنیا میں سے حصہ کافروں کو بھی دنیا میں مل جائے گا لیکن بالآخر کیا ہے کفار کے لئے تو جہنم کی آگ ہے وَبِئِسَ الْمَصِيرُ اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اس کے بعد خانِ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہوا وَإِذْ يَرْفَعْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانِ کعبہ کی بنیادیں اول اول اس گھر کی تعمیر ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کچھ بنیاد منحدم بھی ہو گئی تھی سیلاب وغیرہ بھی آئے کرتے تھے وہ نشاندہی اللہ نے فرمائی اور ان نشاندہی ہو جانے کے بعد جو بنیادیں سامنے آئیں ان پر از سر نو تعمیر فرمارے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی اور یہ خدمہ جب کر رہے ہیں اور یہ محنت جب کر رہے ہیں تو کیا دعا ہو رہی ہے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما اِنَّكَ أَمْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے پیغمبر ہمیں کیا عدب بتا رہے ہیں نیکی کا کام کیا ہے خیر کا کام کیا ہے عبادت کا عمل انجام دیا اب اس کی قبولیت کے لئے بھی اللہ سے دعا کرو عبادت کی توفیق بھی کس سے مانگے اللہ سے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اور جب بندہ عمل کر لے تو پھر اس کی قبولیت کی بھی دعا اللہ سبحان و تعالی سے کرنی چاہیے اور دعائیں بھی بڑی قیمتی آ رہی ہیں ارشاد ہو رہا ہے ربنا اے ہمارے رب وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ ہمیں اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا اللہ اکبر اتنے جلیل قدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ابو الانبیاء اور حضرت اسمائل علیہ السلام ذبیح اللہ اللہ اکبر اور کیا دعا ہو رہی ہے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اللہ اکبر کس قدر عاجزی کے ساتھ دعا ہو رہی ہے ہم جائزہ لیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ہم جائزہ لیں ہم کتنے مسلم بنتے چلے جارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار بنتے چلے جارے اور اس کے لئے اللہ سے ہم دعا کتنی کرتے ہیں یہ دعا کرنا پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں اور کیا دعا ہوئی ہمارے تعلق سے بڑے پیارے الفاظ آرہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اور ہماری اولاد بے سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اللہ ہماری نسل میں سے ہماری اولاد میں سے اپنی مسلم امت بنا ہمارا پیارا نام کیا رکھا گیا مسلم ہمارے اور نسبتوں کے معاملات ہو سکتے ہیں کسی ادارے کے تعلق سے کسی مسلک کے تعلق سے کسی شیخ کے تعلق سے کسی بزرگ کے تعلق سے سر آنکھوں پر مگر ہمارا اہم ترین تعارف کیا ہے مسلم نام رکھا ہوا سماکم المسلمین سورہ حج کے آخر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا اور یہاں دونوں کیا دعا کر رہے ہیں اے اللہ امت مسلمہ ہماری نسل میں پیدا فرما وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں ہماری عبادتوں کی طریقے سکھا وَتُبْعَلَيْنَا اور ہم پر نظر کرم فرما ہمارے اوپر اللہ رحمتوں کی بہار برسا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بِشَكْئِ اللَّهِ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے عبادت کرنے کے طریقے کیا ہیں وہ بھی اللہ سے مانگا جا رہا ہے اللہ سکھاتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ تو ہیں دونوں پیغمبر علیہ السلام ہمیں سمجھایا گیا اللہ سے عبادت کی توفیق بھی مانگو اور اس کے طریقے کو سیکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کرو اس کے بعد بڑی عظیم دعا ہے وہ عظیم دعا کی جس کی قبولیت ڈھائی ہزار برس کے بعد ہوئی کم و بیش خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے رَبَّنَا وَبْعَدْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دے وَالْحِکْمَةِ اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے اِمَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور جیسے کہ میں نرس کیا کہ دھائی ہزار برس کے بعد یہ دعا قبول ہوئی سبحان اللہ جس قدر عظیم دعا قبولیت میں اتنا وقت لگا یہاں نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے چار باتوں کا ذکر آیا قرآن کی آیات کی تلاوت قرآن کی احکام کی تعلیم حکمت کی تعلیم اور تسکیہ کرنا یہ چار باتیں چار ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہیں آگے بھی چل کر انشاءاللہ آیت نمبر ایک سو اکاون میں ون ففٹی ون میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے رشاد ہوا وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون ہے جو مو موڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے مسلم و فرمبردار اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے اور جو اس روش کو اختیار نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کوئی نہیں ہو سکتا جو رب کا نہ ہو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَلَقَدِ اسْتَفَيِّنَاهُ فِي الدُّنِيَا اور بے شک ہم نے انہیں اس دنیا میں چل لیا وَإِمْنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ جھک جاؤو قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہیں ارز کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر کو جھکا دیا اسلام کیا ہے سرینڈر کر دینا اپنی ول کو اللہ کے ول کے سامنے سبمٹ کر دینا اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے رب کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہی اسلام ہے جس کی تعلیم انبیاء رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا کی وَوَصَّا بِهَا عِبْرَاہِمَ بَنِهِ وَيَعْقُوب اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وسیعت کی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کا لقب پشنشس میں آئے تھا نا اسرائیل اور ان سے بنی اسرائیل کا سسلہ آگے بڑھا یہ سارا ذکر کر کے بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی کلام آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یاقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وسیعت کی بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو چل لیا ہے یعنی اسلام بس تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر اللہ نے اسلام ہم سب کے لئے پسند کیا سورہ المائدہ کے شروع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے تمہارے الاسلام کو بطور دین قبول پسند فرما لیا اور پیغمبر اپنی اولاد کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی فرما بردار رہو پتا چلا ایک باپ کو اپنی اولاد کو کیسی وسیعتیں کرنی چاہیے پیغمبر ہمیں وسیعت کرنا بھی سکھا رہے ہیں ایک وسیعت و مال کے تعلق سے ہوتی وہ فقہی مباحث اپنی جگہ اور ایک معاملات و پوری زندگی کے رخ کے حوالے سے وسیعت ہوتی ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی اولادوں کو وسیعتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دی ان وسیعتوں کو نقل فرما کر گویا ہمارے لئے رہنمائی کا سامان کر دیا آگے فرمایا کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یاقوم علیہ السلام کو موت آئی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے قالو انہوں نے جواب میں کہا نعبدو الہک و الہ آبائیک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باب دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود معبود واحد کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی و نحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں یہ وسیعت مستقل آ رہی ہیں اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اولاد کے بارے میں کس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ان کی آقبت کے بارے میں ان کی آخرت کے بارے میں ان کے اصل ڈیسپنیشن ٹھکانے کے بارے میں ارشاد ہوا تلگ امت قد خلق یہ ایک امت تھی جو گذر چکی لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم اس کے لئے وہ ہے جو اس نے عامال کمائے اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم نے عامال کمائے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یہ آیت نمبر 134 اور جب انشاءاللہ ہم پہلے بارے کی تکمیل کریں گے تو بالکل آخر میں آیت نمبر 141 یہی آیت دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی بتایا جا رہا ہے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس پر ایک اور نکتہ اس آیت کو جب دوبارہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 141 میں تو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أُو نَصَارَ تَحْتَدُوا اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا لوگے یہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بن کر کے اپنے لیے ہی سب کچھ تیہ کر لیا ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تَحْتَدُوا تو ہدایت پا جاؤ گے فرما دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یہ کسی گروہ کے لیے نجات اللہ نے تیہ کر کے نہیں رکھی ہے یہ فلا گروہ ہوگا تو نجات پا جائے گا فلا قسم کے لوگوں کے نہیں رویش کیا ہے رویہ کیا ہے تو نجات کس کے لیے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو یہ جو گروہ بندیوں کی باتیں کر رہے تھے یہود و نصارہ ان کے دعوے کا رد اور اصولی اور اصل بات کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے ان کا طریقہ کیا ہے آیت 131 میں ہم نے پڑھا رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور رب کے احکام پہنچے پیغمبر کے ذریعے تو اب ان یہود و نصارہ کو بھی کہا جارہا ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہ رب کے احکام تمہارے ساندھے رکھ رہے ہیں اب ان احکام کی پیروی کرو تو یہ ملت ابراہیم ہے یہ طریقہ ابراہیم ہے اور جو اس کو اختیار کرے گا اصل میں اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے فرمایا وَمَا كَانَ مِلَى الْمُشِّقِينَ اور وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام مشیقین میں سے نہیں تھے یہود و نصارہ نے بھی شرکی عربیش اختیار کی اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاد اللہ یہ بھی بترین شرک ہے اور وہ جو مشیقین مکہ جو اپنے نصبت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کرتے تھے انہوں نے بھی شرکی عربیش اختیار کی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کہ ان سب کو بتا رہا ہے وَمَا كَانَ مِلَى الْمُشِّقِينَ وہ مشیقین میں سے نہیں تھے قولو اے لوگو کہو آمنا باللہ وَمَا اُمْزِلَ إِلَيْنَ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمَا اُمْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یاقوب علیہ السلام کی طرف وَمَا اُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وَمَا اُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِرْوَبِّهِم اور جو عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے یہ ایمان والوں سے کہلوایا گیا جتنے انبیاء رسولہ سب پر ہمارا ایمان جتنی وہیں اللہ نے عطا فرمائی سب پر ہمارا ایمان یہ ایمان والوں سے کہلوایا جا رہا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور مسیح اللہ سبحانہ وتعالی کے مسلم یعنی فرمہ بردار ہیں یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ جتنے انبیاء رسول اللہ نے بھیجے سب پر ہمارا ایمان فضیرت تو قرآن سے ثابت ہے تیسے پارے میں ہم پڑھیں گے لیکن ایمان کے اعتبار سے بلکو یقصہ معاملہ ہے ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ناظرے کرام توجہ کیجئے گا لوگ دنیا میں مسلمانوں کو نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں تنگ نظر کہتے ہیں ارے ہم تو براد مائنڈڈ ہیں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے کسی ایک رسول کو نہ مانے جو قرآن ذکر کر رہا ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہم سے بڑا براد مائنڈڈ کون ہوگا وہ نیرو مینڈڈ تو وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے محمد مصفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ نیرو مینڈڈ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے مگر محمد مصفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم سے زیادہ بروڈ مینڈڈ کون ہوگا غور کرنا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے سبحان اللہ یہ تم سے مراد کون جب قرآن کا نزول ہو رہے تو صاحب ایمان کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابے کرام رضی اللہ عنہ وجمعین ان کے عظمت کا بیان یہ یہود ہیں نسارہ مختلف دعوے کر رہے ہیں ان کے بارے بے کہا جارے ہیں اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے صحابے کرام کے ایمان کو قرآن نے یہاں میار قرار دیا یہ ان کی عظمت کا بیان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْرِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ پس اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے وَإِمْ تَوَلَّوُ اور اگر انہوں نے مو پھیرا فَإِمْنَمَا هُمْ فِي شِقَاقُ تو بے شک وہی زد میں ہیں اور وہ زد کیا ہے حسد اور تعصب کی وجہ سے حق قبول نہیں کر رہے یہود کا تفصیل ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی کلام ہم کر چکے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ بَسَنْ قَرِيبْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ان مخالفین حق کی پرواہ نہ کیجئے آپ کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں سِبْغَتَ اللَّهُ ایک اس کی ترجمانی ہے ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا یہ رنگوں کا معاملہ بہت سارے مذاہب میں رہا اور بیپٹائز کیا جاتا ہے تو وہ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں عیسائیت کے ماننے والے مسیحیت کے ماننے والے یہ ظاہر کے رنگ میں کشنی رکھا فرمایا جا رہا ہے سِبْغَتَ اللَّهُ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا مراد اللہ کی اتعاق کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے والے ہیں قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ کیا تم ہم سے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو بحثے کرتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں تمہارے لئے تمہارے آمال ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی اللہ کے لئے مخلص ہیں بڑی قیمتی بات ہے اللہ ہی کا مسلم ہونا فرمبردار اللہ ہی کے عبادت گزاری کی روش اختیار کرنا بالکل بجا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم اسی اللہ کے لئے مخلص ہیں اگر اعمال میں نیکیوں میں اخلاص نہیں تو یہ نیکیوں اور عمال اللہ کے قابل قبول نہیں ہوں گے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَادِ بخاری شریف کی حدیث میں سب کو یاد ہے اعمال و نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے مخلص ہیں اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتَ کَانُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے قُلْ أَأَمْتُمْ أَعْلَمُ أَمِلَّا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے تو دین اسلام کو قرار دیا ہے یہ یہودیت کے نعرے نصرانیت کے نعرے یہ تم کہاں سے لے کر آگئے اللہ کے تمام انبیاء رسول تو اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تم ان کو یہودی قرار دیتے ہو نصرانی قرار دیتے ہو کس طرح کی تم نے ہڈ دھرمی کی رویش اختیار کر کے یہ بیجا بات کرنا شروع کر دیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوگا جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کے پاس سے اس کے پاس تھی یہ خاص صور پر علماء یہود کا ذکر گدشتہ نشستوں میں بات آ چکی ہمارے سامنے جانتے تھے لیکن تکبر کی وجہ سے بلکہ حسد کی وجہ سے جانتے بوشتے نبی اکرم علیہ السلام کے رسالت کا انکار کیا گواہی ان کی کتابوں میں موجود تھی اس کو چھپایا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے بڑے ظالم تو یہ لوگ ہیں فرمایا وَمَاللَّهُ بِغَافِ لِنَعَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو یہ تسلسل میں بات تو آ رہی ہے ذرا جملے کو دل کے کانوں سے سنیں اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں آج کون اللہ کے حق کو پا مال کر رہا ہے کون نماز کو ضائع کر رہا ہے کون زکاة میں ڈنڈی مار رہا ہے اللہ بے خبر نہیں آج کون سود خوری کر رہا ہے بے حیائی فہاشی میں لگا ہوا ہے اللہ بے خبر نہیں کس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا کس نے کسی کی گردن کاٹ کے اپنی تجوری کو بھرا کس نے خیانت کی ملاوٹ کی رشوت خوری کا معاملہ کیا اللہ بے خبر نہیں ہے اللہ اکبر اب وہ آیت کریمہ آ رہی ہے جو گدر چکی لہا ما کا ثبت ولکم ما کا ثبتم اس کے لئے وہ ہے جو اس نے آمال کمائے اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم نے آمال کمائے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے بعض ان میں سے کہتے تھے ہم تو فلاں کی نسل فلاں کی اولاد میں سے بھئی ہو گئے لیکن تمہارا اپنا عمل کیا ہے غور کرنا چاہیے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور ہر ایک کو اپنی پرسنل کیپاسٹی میں ایکاؤنٹیبلیٹی کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہونا ہوگا ناظر کرام الحمدللہ پہلا پارہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیز سے مکمل ہوا اب قرآن حکیم کے دوسرے پارے کا ہم آغاز کرتے ہیں اب جو دو رکوع آ رہے ہیں ان دو رکوعوں میں تحویل قبلہ کا موضوع آ رہا ہے تحویل کہتے ہیں تبدیلی کو آپ اور ہم جانتے ہیں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو ترتیب یہ رہتی تھی کہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوتے بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا لیکن جب ہجرت فرما کر اب یسرب یعنی مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہ کیفیت نہ رہی حضور کی اپنی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے ہجرت مدینہ کے تقیمت سولہ سترہ مہینے کے بعد حکم آیا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا یہ جو قبلے کی تحویل تبدیلی ہو رہی بہت بڑا معاملہ تھا پچھلی امت بنی اسرائیل ان کا قبلہ بیت المقدس تھا وہ بنی اسرائیل کی امت معذول کی جا رہی ہے اور نبی مکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا جا رہا ہے تو یہ شفٹنگ آف قبلہ شفٹنگ آف امہ کی علامت ہے یہ قبلے کی تبدیلی یہ امت کی تبدیلی کا اعلان ہو رہا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے یہ موضوع اب دو رکوعوں میں آ رہا ہے ہمارے سامنے سورط البقرہ کا رکوع نمبر سترہ اور اٹھارہ دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اشاد ہوا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا وہ جس پر وہ پہلے تھے یعنی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور بھائی پہلے وہ قبلہ تھا اب یہ قبلہ کیوں ہو گیا اچھا اگر یہ سیئے تو پشین نمازیں کیا زائع ہو گئیں یہ ذرا ظاہر کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی تو یہ اتنے شورٹ سائٹڈ تھے نیرو مائنڈڈ تھے انہوں نے اعتراض جڑ دیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہیں یہ بات البقرہ کی آیت عبر 115 میں بھی آئی تھی جس طرف بھی رخ کرو اللہ کے رخ انور کو پاؤ گے یہ اللہ کا حکم ہے جو چاہے سے حکم اتا فرمائے چاہے تو بیت المقدس کے بعد اب بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ قبلہ قرار دے دے جو چاہے سے حکم دے اللہ جسے چاہتا ہے یہ تو دو ٹوک انداز میں گفتگو آگئی مشرق اور مغرب کا مالک کون اللہ جو چاہے وہ حکم اتا فرمائے اصل بات اس کے حکم کی پیروی ہے باقی یہود نے جو اعتراض کیا اس کا یہ جواب آگے بھی چل کر آ رہا ہے اور یہ شفٹنگ آف قبلہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا تھی یہ ذکر بھی آگے آ رہا ہے ناظر کرام ہمارا آش کے مطالعہ مکمل ہوا چاہتا ہے الحمدللہ صورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت دعا ہے اتنا پیارا بیان قرآن حکیم کا میں اپنی بات نہیں کر رہا قرآن بڑا پیارا کلام ہے اس کا بیان پیارا بیان ہوگا آئیے اس کے بعد ہم دعا کر کے آج کی محفل کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملوک یا رب الارباب یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم و تبع علینا انکا امت التواب الراحیم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمہ ہمارے معباب کی مغفرت فرمہ ہمارے اسات ازا کی مغفرت فرمہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ مبارک راتے ہیں یا اللہ جنت کے دروازے کھولے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ سرما اے اللہ اپنے پیارے کلام سے محبت عطا فرما اے اللہ جو کتاہیاں کر بیٹھے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ اسے سیکھنے کی توفیق دے اے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہمارے دلوں کو اس سے راحت اتا فرما نور اتا فرما اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا مالک اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق اتا فرما اللہ مشکل میں اللہ ہمیں آسانی اتا فرما دے اللہ پورا عالم جان چکا تیری عظمت کو اللہ انسانوں کے بے بسی ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے اللہ اپنی ذات کا یقین اتا فرما اپنا خوف اتا فرما اللہ آفیت اتا فرما اللہ امن اتا فرما اللہ راحت اتا فرما اللہ آسانی اتا فرما اللہ جو بیمار ان کو شفائی کلی اتا فرما اللہ اس وبا کے اثر کو ختم کر دے اللہ ہم سب کو امن والسلام دی اتا فرما ہماری حقیصی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ روز قیامت نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ